کراچی کے ساحل سمندر پر آج منگل تیج چولائی کو ایک اور خوفناک واقعہ پیش آیا ہے شہریوں کو بار بار اطلاع دی جاری ہے ہم بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور آپ سب کو آگاہ کریں وہیں پر ان واقعات کو تو ایک طرف رکھیں آنے والے دنوں میں جو لوگ کراچی کے ساحل سمندر کے قریب رہتے ہیں اور جو کراچی کے ساحل سمندر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بہت اپ ڈیٹ بھی ہے اور ایک الرٹ بھی ہے یہ ویڈیو آپ سب کے لیے ضروری ہوگی اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں شہریوں تک پہنچائیں تاکہ جو الرٹ ہے آنے والے دو تین دن کے حوالے سے وہ باقی لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کی جانوں کو بچایا جا سکے سب سے پہلے تو آج منگل کی صبح ہمیں اطلاع ملی کراچی کا مشہور پکنک پوائنٹ ہے ہاکس بے سب وہاں پر جاتے ہیں ہاکس بے ٹرٹل بیچ کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً چھے سے سات افراد ہیں جو ڈوب گئے نہ آتے ہوئے گہرے سمندر میں جا کر نہ آ رہے تھے اور ہم متعدد بار یہ کہتے ہیں لوگوں کو کہ احتیاط کریں آپ خود بھی کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے پھر واقعہ پیش آتا ہے چنکی منکی کے قریب وہاں پر بھی یہی صورتحالے کے شہری باز نہیں آتے گہرے سمندر میں جاتے ہیں اور چنکی منکی کے قریب بھی بتایا جا رہا ہے خواتین بھی ان میں شامل ہیں جو ڈوبنے والوں میں شامل ہیں اب تک کی اطلاع جو ہمارے نیوز روم میں آ رہی ہیں افسوس ناک خبر ہے بتایا جا رہا ہے کہ صرف چار افراد کو ٹوٹل نو افراد ہیں یہ دونوں واقعات کے اندر ان میں سے چار افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے باقی جو لاشیں ملی ہیں تین افراد کی تو کنفارم ڈیتھ ہو چکی ہے ان میں خاتون بھی شامل ہیں اور ایک اور نوجوان کی اطلاع ایب سے ذرہ دیر پہلے اس کی لاش بھی نکالی گئی ہے جو باقی دو افراد مزید نکالے گئے تھے ان کی حالت بہت زیادہ کرٹیکل تھی تو ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے اس واقعے کے اندر اور بہت ہی افسوس ناک خبر یہ سامنے آ رہی ہے یہ باقیات ہم دیکھ رہے ہیں تسلسل سے ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ انسانی غفلت اس کی ایک بنیادی وجہ ہے اب وہ الٹ جس کے لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس ویڈیو کو غور سے دیکھئے گا اگلے دو دن تک یعنی کہ بدھ اور جمعیرات اور خاص طور پر جمعیرات کے دن کراچی کا ساحل سمندر بہت زیادہ بپرا ہوا ہوگا صورتحال بہت زیادہ کرٹیکل ہوگی صبح گیارہ بجے کے باق سے لے کر شام چار بجے تک پلیز ساحل سمندر کا رخ نہ کریں اور اگر آپ کر بھی رہیں تو کھلے سمندر میں پانی میں نہ جائیں دفعہ سو چوالس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ باز نہیں آتے اور وہاں پر جاتے ہیں اس طرح کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں کبھی کبھی ایک ہی خاندان کے بہت سے افراد ڈوب جاتے ہیں کبھی دیگر جو فیملیز ہیں وہ اپنے پیاروں کو کھو دیتی ہیں آج جو یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد ہماری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ کراچی کے جو بھی شہری اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ہاکس بے ہو کراچی کا ساحل سمندر ہو دیگر پکنک پوائنٹس ہوں جو سمندر کے قریب واقع ہیں وہاں پر فل وقت جائیں نہ کیونکہ اس وقت مانسون کا سیزن ہے کراچی کا ساحل سمندر ایج یوزیل کافی زیادہ اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ بپرا ہوا ہے اور ایسی صورتحال کے اندر جو واقعات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں